ماضی میں خواتین کے لباس سے متعلق دیئے گئے بیان پر وزیراعظم عمران خان نے اپنا مواقف تبدیل کر لیا انہوں نے اب کہا ہے کہ خواتین جو مرضی پہنے لیکن جو شخص ریپ کرتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے خواتین کے لباس سے متعلق میرے ماضی کے بیان کو سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا وائرل نیوز ٹی وی پر آپ سب کا خوش آمدید ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزاری شئے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ لی آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ایک غیر ملکی ٹی وی کو دیئے گیا انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے بیان میں پردے کا لفظ استعمال کیا پردے کا مطلب صرف لباس نہیں پردہ صرف خواتین کے لیے ہی نہیں مردوں کے لیے بھی ہے اسلام خواتین کو عزت و احترام دیتا ہے اسلام میں پردے کا مقصد بگاڑ کو روکنا ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی معاشرے میں جنسی جرائم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں جنسی جرائم کو صرف خواتین سے نہیں جوڑا جا سکتا کیونکہ خواتین ہی نہیں بچے بھی جنسی جرائم کا شکار ہوتے ہیں پاکستان میں زیادتی کے واقعات کا معزنہ مغرب سے کیا جاتا ہے حالانکہ پاکستان میں زیادتی کے واقعات مغرب کے مقابلے بہت کم ہیں یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک گزشتہ انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر خواتین بہت مختصر لباس پہنیں گی تو ان کا مردوں پر اثر ہوگا تاوق یہ کہ وہ ریپورٹ ہوں میرا مطلب عمومی سمجھ کی یہ بات ہے کہ اگر آپ کا معاشرہ ایسا ہو کہ جہاں لوگوں نے ایسی چیز نہ دیکھی ہو تو ان کا ان پر اثر پڑ سکتا ہے عمران خان نے اس بیان پر سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور معروف صحافیوں سمیت سیاستدان اور سماجی رہنما بھی ان پر تنقید کرتے دکھائی دئیے دوسری جانب حالیہ انٹرویو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں خانہ جنگی کے خوچات ہیں سیاسی تصفیہ ہی افغانستان کے مسئلے کا حل ہے اگر سیاسی تصفیہ نہیں ہوتا تو افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بھیانک صورتحال ہوگی عمران خان نے مزید کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ نقصان برداشت کیا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی معاشیت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کی معاشیت مزید افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی اشرف گنین کو انتخابات میں تخیر کرنی چاہیے تھی افغانستان کا پاکستان پر جہادی بھیجنے کا الزام بھی بے بنیاد اور بے وقوفانہ ہے افغانستان جہادی بھیجنے کے ثبوت کیوں فراہم نہیں کرتا عمران خان نے کہا کہ ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ ہم نے طالبان کو محفوظ ٹھکانے دیئے ہیں ثبوت آخر کہاں ہیں نائن الیون کے بعد امریکہ کا ساتھ دیا تو ملک بھر میں خودکش حملے ہوئے ہم افغانستان میں آمن چاہتے ہیں کسی مہار آرائے کا حصہ نہیں بننا چاہتے پاکستان نے افغان جنگ کا حصہ بن کر سبتر ہزار جانے قربان کی اب ہم مزید کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستان اب مزید کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا وزیراعظم نے کہا کہ ملکی محشد کی بحالی چاہتے ہیں جب پاکستانی حکومت امریکی جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو ملک تباہ ہو گیا اب تو صورتحال کی وجہ سے خانہ جنگ یہ پاکستان میں امڑ سکتی ہے طالبان جنگ جو نہیں عام شہری کی طرح ہیں انہیں تلاش کیسے کیا جائے گا افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرائے جا رہا ہے پاکستان کا موقع واضح ہے کہ امریکہ اور طالبان مزاکرات کی میز پر آئیں امریکہ اور طالبان کو ایک میز پر لانے کے لیے ہم نے اہم کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس قسم کی عوام کی حکومت چاہتے ہیں سب نے دیکھا افغان مسئلہ کا حل فوجی حل ناکام ہوا جب کہا کہ افغان مسئلہ کا کوئی فوجی حل نہیں تو مجھے طالبان خان کہا گیا جب افغانستان میں ایک سو پچاس ہزار نیٹوں فوجی تھے وہ وقت تھا کہ کوئی سیاسی حل نکالا جاتا جب افغانستان سے انخلاقی تاریخ دی گئی تو طالبان نے سوچا کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں اب مشکل ہے کہ طالبان کو کسی سیاسی حل کی طرف لائے جائے طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ جیت چکے ہیں امریکہ نے افغانستان میں ستیہ ناس کر دیا امریکہ جس مقصد کے لئے بھی افغانستان گیا تھا اس کا طریقہ کا ٹھیک نہیں تھا دوستو مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تینکیو تینکیو